ڈیئر سٹوئنٹ ملینیم ڈیویلمنٹ گولز سکس اینڈ سیمن جب ہم بات کرتے ہیں ملینیم ڈیویلمنٹ گولز کی سکس کی تو ہم بسیکلی بات کرتے ہیں ایچ آئی وی کی ایڈز کی ملیریا کی اور بہت سے ڈیزیزز جس طرح کے اس میں پولیو بھی ہے خناک بھی ہے کالی خانسی بھی ہے یہ تمام ایسی ڈیزیزز ان ڈیزیزز کو ختم کرنا یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ منیمم کرنا اس کو اینڈ کرنا اس کے بھی ٹارگٹ بنائے گئے ملینیم ڈیویلمنٹ گول کے اندر اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویکسین کے ذریعے ہم نے بچوں کو نمونیا سے ڈیریہ سے اس کے بعد انفیکشن کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان تمام سے اس کو ویکسینیشن کے ذریعے ختم کرنا ہے اب اگلا فائدہ کیا تھا ہمارے پاس پہلا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ہم نے ویکسین دینی ہے ویکسین دینے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف بیماریوں سے اس کا چھٹکارہ حاصل ہوگا بلکہ ایک ہیلتی بچہ جو ہے جو ویکسینیٹڈ بچہ ہے وہ بینیفیشل ہے اور وہ جب سوسائٹی میں جائے گا یا سکول میں جائے گا کیونکہ ہم جب سکول کی بات کرتے ہیں اور کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے بیماری کو ٹرانسوٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ انفیکشنز ڈیزیز جتنے بھی انفیکشن والے ڈیزیزز ہیں یہ لازم بات ہے یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے اور سپیشلی جو فوکس کیا گیا وہ ایچ آئی وی کے اوپر فوکس کیا گیا کہ ان تمام لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے کس سے ویکسینیشن کے ذریعے اور ویکسینیشن پروٹیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ان کو سوسائٹی میں جب آپ چیک کمیونٹی کے اندر جائیں گے یا کمیونٹی کے ساتھ ساتھ یہ عام سکولوں کے اندر جب ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے دوسری سوسائٹی کے جو ممبر ہیں دوسرے جو سکول کے لوگ ہیں یا سکول کے جو بچے ہیں جہاں پہ انہوں نے انٹریکشن کرنا ہے ان کو بھی اس ڈیزیز سے بچایا جا سکے گی تو اس کے لیے ایم ڈی جی سکس کے ٹارگرز بنائے گئے اسی طرح سے اس کی فنڈ الوکیشن ہوئی ان کے فنڈ الوکیشن کے بعد اگلے محلے پہ اس کی پروسیجر بنایا گیا کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں رول پلے کرے گی کہ ہر بچے کو ویکسین نیٹڈ کرنا ہے اور پھر اس کے ٹارگرز کو بنا کر اچیو کرنے کی کوشش کی دیں آپ کا جو ایم ڈی جی سیون ملینیم ڈیویلمنٹ گولز جو سیون آتا ہے ہمارے پاس وہ انشور کرتا ہے انوائرمنٹ سسٹینیبلیٹی کو اب دیکھیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے بہت سے چیزیں شامل ہیں ایک تو بیماریاں شامل تھیں جس طرح کیسے نمونیاں اور ڈائریاں جو ہے وہ بچوں کی موت تک لے کے جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس اور بہت سے انوائرمنٹل فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز جیسے ہم ڈائریاں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈرنکنگ وارٹر جو ہے اس کے اویلیبلیٹی کا ایشو ہے پینے کے لیے جہاں پہ ساف پانی اویلیبل نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک اگزامبل دینا چاہتا ہوں جس کو ہمیں ڈائریاں کو اگر ہم لے کے چلیں تو ڈائریاں کی جو کاز بن رہی تھی ہم نے اس کاز کو ایڈنٹیفائی کیا کاز ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس انوائرمنٹ سے اس کاز کو ختم کرنے کے لیے ٹارگٹس بنائے اور وہ کیسے بنائے کہ ہم نے درنکنگ وارٹر کو ہم نے انشور کرنا شروع کیا کہ تمام لوگوں تک انکلوڈڈ بچے ساف پانی مہجہ کیا جا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر سینیٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر سینیٹیشن کا پروپر انتظام نہیں ہے اس کا بھی انتظام کیا جائے اب یوں سمجھیں کہ یہ جو دو فیکٹر میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں ان دو فیکٹر سے ہم نے انوائرمنٹل سسٹینیبل پوائنٹ جو تھا اس کو اچیف کرنے کی کوشش کی گئی کسی دیکھے سے انوائرمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں لیکن جن کے ہم آپ کو مثال دینا چاہ رہے ہیں ان میں ہم بچوں کے اندر پھیلنے والی وہ بیماریاں جس کی کاس انوائرمنٹ تھا جیسے ہم نے کہا کہ اس کی کاس ڈائریہ کی کاس جو ہے وہ کیا ہے وہ ساپ پانی ہے پانی ساپ پانی کے ایویلیبلیٹی نہیں ہے اچھا اب پانی کے ایویلیبلیٹی نہیں ہے پانی ساپ کیوں نہیں ملنا سینیٹیشن کیوں نہیں ملنے وہ پھر آگے لنک ہے انڈسٹری کے ساتھ اور جیسے ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہوئے ہیں کہ جب انڈسٹری کا پلوٹیڈ وارٹر جو ہے وہ جو لیکویڈ ہے وہ پانی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ پانی کو پلوٹ کر دیتا ہے اور جو وہی پانی جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو بہت سے بیماریوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس انداز میں اس کو ایم ٹی جی سیون کو دیکھتے ہوئے انشور کیا گیا کہ ہم انوارمنٹ سسٹینیبیلیٹی کے لیے ہم مختلف ٹارگٹس بنائیں گے اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہر ملک اپنے لحاظ سے اس کو پالیسی مرضہ کرے گا اس کے پرسیجر کو ڈفائن کرنے ملک اپنے لیے